اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹیو چینل ایم ایف بوکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹاپک مرزا غالب ہیں مرزا غالب کی شخصیت یوں تو تعرف کی محتاج نہیں ہے لیکن ہم مرزا غالب کا تعرف کروانا اپنے لیے ہم اس کو بہت ہی بڑا کام سمجھتے ہیں کہ مرزا غالب کے لیے میرے لبوں سے کچھ نکلے یہ میرے لیے اردو کی سب سے بڑی سعادت ہوگی غالب قصیر الالقاب یاد کیے جاتے ہیں یعنی آپ کے شائری کے اندر کئی الکابات ہیں عام طور پر شورہ ایک یا دو لقب اختیار کرتے ہیں لیکن غالب نے کئی الکاب استعمال کیے ہیں اسی لیے غالب کو قصیر الالقاب کہا جاتا ہے آپ کے جو زیادہ الکاب مشہور ہوئے ان میں نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشا اسداللہ خان غالب بہادر نظام جنگ زیادہ مشہور ہیں اگر ان کے حالات پر بات کی جائے تو مرزا اسداللہ خان غالب ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے میں کالا محل آگرہ ریاست بھرت پور میں پیدا ہوئے آپ وہ شائر ہیں جن کے پاس ڈبل نیشنیلٹی یعنی مغلیہ سلطنت اٹھارہ اگست اٹھارہ سو دس سے اکیس ستمبر اٹھارہ سو ستونجہ تک اور برطانوی ہند یعنی بائیس ستمبر اٹھارہ سو ستاون سے پندرہ فروری اٹھارہ سو انانوے تک رہی آپ کی زوجہ کا نام عمراء بیگم تھا اور آپ کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا آپ کی والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا اور اگر ان کے اور مزید حالات پر ہم غور کریں تو انیس سو ستانوے اردو غالب کے سب سے بڑے شاعر پیدا ہوئے یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ انیسویں صدی غالب کی صدی ہے جبکہ اٹھارمی صدی میر تکی میر کی تھی اور بیسویں علامہ اقبال کی غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں بلکہ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بہت سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے غالب جس پر آشوب دور میں پیدا ہوئے اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسط پیدا کر دی تھی آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب کا نام اصداللہ بیگ خان تھا باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا آپ دسمبر 1997 میں آگرہ میں پیدا ہوئے غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصراللہ بیگ نے کی لیکن آٹھ سال کی عمر میں ان کے چچا بھی فوت ہو گئے نواب احمد بخش خان نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کرا دیا اٹھارہ سو دس میں تیرہ سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمراء و بیگم سے ہو گئی شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مرزا مقروض رہنے لگے اس دوران میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کرز کا بوجھ مزید بڑھنے لگا آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعہ کی ملازمت اختیار کر لی اور اٹھارہ سو پچاس میں بہادر شاہ زفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر معمور کر دیا اور پچاس روپے ماہوار مرزا کا وظیفہ مقرر ہوا غدر کے بعد مرزا کی سرکاری پینشن دی بند ہو گئی چنانچہ انقلاب اٹھارہ سو ستاون کے بعد مرزا نے نواب یوسف علی خان والی رامپور کو امداد کے لئے لکھا انہوں نے سو روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا جو مرزا کو تعدم حیات ملتا رہا کسرت شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی مرنے سے پہلے بہوشی تاری رہی اور اسی حالت میں پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر کو انتقال کیا اٹھارہ سو پچپن میں سرسید نے اکبر آزم کے زمانے کی مشہور تصنیف آئین اکبری کی تصحیح کر کے اسے دوبارہ شائع کیا مرزا غالب نے اس پر فارسی میں ایک منظوم تقریز یعنی تعرف لکھا تھا اس میں انہوں نے سرسید کو سنجھایا کہ مردہ مبارک کارنیست یعنی مردہ پرستی اچھا شغل نہیں بلکہ انہیں انگریزوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح فطرت کی طاقتوں کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل گئے ہیں انہوں نے اس پوری تقریز میں انگریزوں کی ثقافت کی تعریف میں کچھ نہیں کہا بلکہ ان کے سائنسی دریافتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف مثالوں سے یہ بتایا گئے یہی انہوں کی رہنمائی کی جو اگر مسلمان اختیار کر لیتے تو آج دنیا کی عظیم ترین قوتوں میں ان کا شمار ہوتا مگر بدقسمتی سے لوگوں نے شائری میں ان کے کمالات اور نصر پر ان کے احسانات کو تو مان لیا مگر قومی معاملات میں ان کی رہنمائی کو نظر انداز کر دیا ڈلی کے جن نامور لوگوں کی تقریزیں آثار سنادید کے آخر میں درج ہیں انہوں نے آئین اکبری پر بھی نظم یا نصر میں تقریزیں لکھی تھی مگر آئین کے آخر میں صرف مولانا صحبائی کی تقریز چھپی ہے مرزا غالب کی تقریز جو ایک چھوٹی سی فارسی مسنوی ہے وہ قلیات غالب میں موجود ہے مگر آئین اکبری کہ اس کی تصریح میں اس قدر کوشش کی جائے سر سید کہتے تھے کہ جب میں مراداباد میں تھا اس وقت مرزا صاحب نواب یوسف علیخ مرہوم سے ملنے کو رامپور گئے تھے ان کے جانے کی تو مجھے خبر نہیں ہوئی مگر جب دلی کو واپس جاتے تھے میں نے سنا کہ وہ مراداباد میں سرائے میں آ کر ٹھہ رہے ہیں میں فوراً سرائے میں پہنچا اور مرزا صاحب کو ماس باپ اور تمام ہمراہیوں کے اپنے مکان پر لے آیا ظاہراً جب سے کہ سرسید نے تگریز کے چھاپنے سے انکار کیا تھا وہ مرزا سے اور مرزا ان سے نہیں ملے تھے اور دونوں کو ہجاب دامنگیر ہو گیا تھا اور اسی لئے مرزا نے مراداباد میں آنے کی ان کو اطلاع نہیں دی تھی الغص جب مرزا سرائے سے سرسید کے مکان پر پہنچے اور پالکی سے اترے تو ایک بوتل ان کے ساتھ تھی انہوں نے اس کو مکان میں لاکر ایسے موقع پر رکھ دیا جہاں ہر ایک آتے جاتے کی نگاہ پڑتی تھی سرسید نے کسی وقت اس کو وہاں سے اٹھا کر اسباب کی کوٹڑی میں رکھ دیا مرزا نے جب بوتل کو وہاں نہ پایا تو بہت گھبرائے سرسید نے کہا آپ خاطر جمع رکھئے میں نے اس کو بہت احتیاط سے رکھ دیا ہے مرزا صاحب نے کہا بھائی مجھے دکھا دو تم نے کہا رکھی ہے انہوں نے کوٹڑی میں لے جا کر بوتل دکھا دی آپ نے اپنے ہاتھ سے بوتل اٹھا کر دیکھی اور مسکرا کر کہنے لگے بھائی اس میں تو کچھ خیانت ہوئی ہے سچ بتاؤ کس نے پی ہے شاید اسی لئے تم نے کوٹڑی میں لا کر رکھی تھی حافظ نے سچ کہا ہے اور اس طرح وہ رکاوٹ جو کئی برس سے چلی آتی تھی رفا ہو گئی مرزا دو ایک دن وہاں ٹھہر کر دلی چلے آئے سر سید کے ذہن میں یہ نکتہ بیٹھ گیا اور اس کی باقی مادہ زندگی مردہ پرور اور ان کے کارنامہ مبارک سے بلند ہو کر مردہ قوم میں زندگی کا تازہ خون دوڑانے کی مبارک و مسود کوشش میں بسر ہوئی اسی طریقے سے غالب نے علی گڑھ کے حوالے سے بھی بہت کام کیا تھا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی غالب کی شاعری کو ہمیں سمجھ کر اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے نام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ